دوستو پھر ایک بار میں آیا ہوں آپ کے لئے کچھ نیا لے کر جس میں ہم بات کرنے والے ہیں ٹرانسکرپٹ کے بارے میں ٹرانسکرپٹ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جتنے بھی سٹوڈنٹس ایبراڈ جانا چاہتے ہیں فردر ایجوکیشن کے لیے جوب کے لیے کوئی بھی ان کا پرپس رہا ہو ایبراڈ جانے کے لیے یا مان لی جب آپ پی آر ہی کرا رہے ہیں تو اکثر سٹوڈنٹس ہمیں کانٹیٹ کرتے ہیں کہ سر اس یونیورسٹی سے ہماری ٹرانسکرپٹ نکلوا دیجئے ہمیں ٹرانسکرپٹ چاہیے یا پھر ہمیں پرابلم ہو رہی ہے یا پھر ہم چاہتے ہیں آپ کے دوارہ اپنے ٹرانسکرپٹ کو نکلوانا ٹرانسکرپٹ ہوتا کیا ہے ٹرانسکرپٹ کے ضرورت کب پڑتی ہے اس کی فیز کیا ہوتی ہے کس طرح سے ٹرانسکرپٹ آپ کو ملے گی ایسے کئی سارے سوال ہیں سٹوڈنٹس کے دل میں ان سب پر آج ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے اپنے اس ویڈیو میں زیادہ کچھ جاننے کے لئے دوستو بنے رہی ہے ہمارے اس ویڈیو کے ساتھ نمشکہ دوستو سواگت کرتا ہوں پھر ایک بار آپ سبھی کا اپنے اس یوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے یونیورسٹی انڈیا میرا نام ہے ورندہ ورما جیسا آپ سے بھی جانتے ہیں ہم دیش و دیش کی یونیورسٹیز کالیجز ان کے کورسز کو ایکسپلور اینڈ ریویو کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں سب کچھ جو آپ جانا چاہتے ہیں دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ٹرانسکرپ ٹرانسکرپ کا مطلب کیا ہے ٹرانسکرپ کا مطلب یہ کہ کئی سے بھی آپ نے کمپلیٹ کیا کسی بھی کورس کو جو بھی آپ کے مارکس ہیں جو بھی ٹوٹل آپ کی ڈیٹیلز ہیں وہ سب اس کے اندر ڈلی ہوتی ہیں اور وہ ضرورت پڑتی ہے آپ کو جب آپ ایبراڈ جاتے ہیں کسی بھی چیز کے لیے فردر ایجوکیشن کے لیے کئی بار جوب کے لیے جاتے ہو پی آر کے لیے جاتے ہو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ویس کے لیے جب لوگ ویس کرواتے ہیں تو وہاں ٹرانسکرپ کی بہت اہم مہومی کا نبھائی جاتی ہے مطلب کہ ٹرانسکرپ نہیں ہے تو آپ کا ویس نہیں ہوتا ہے اس کے لیے آپ یونیورسٹی کو اپروچ کرتے ہیں یونیورسٹی کی فیز جمع کرتے ہیں پھر یونیورسٹی اپنے ہی پوسٹل کورٹ سے اس ٹرانسکرپ کو بھیجتی ہے ویس کو جانے کے بعد ایک اپروول مل جاتا ہے کہ مطلب آپ کا ویس ہو گیا ہے ورلڈ ایجوکیشن سرویز جیسے ہم بولتے ہیں وہ آپ کا ہو جاتا ہے اس کے بعد اپروول آ جاتا ہے آپ آن لائن اس کو چیک کر پاتے ہیں ویس کی کیا پرکریہ ہے ویس آپ کیسے کروائیں گے ویس کیلئے کیا کیا چاہیے اس کے بارے میں ہم نے ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی تھی آپ اس ویڈیو کو جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرانسکرپ کئی بار اسٹوڈنٹس کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ دو کاؤپیز تو لینی ہوتی ہے ویسے تو دو کاؤپیز لیتے ہیں ایک تو بھیجواتے ہیں ویس کو اور ایک اپنے پاس لیتے ہیں کئی بار تو ہم نے زیادہ کاؤپیز لیتے ہوئے بھی دیکھا ہے اسٹوڈنٹس کو جو لیتے ہیں ویس کے لیے یا ٹرانسکرپ لیتے ہیں کہیں کہیں ان کو اس کے لیے اپلائی کرنا ہوتا ہے بٹ آپ صرف وہاں سے ایک کاؤپی اپلائی کریں گے اور سیدھا ویس کو بھیجوا دیں گے تو بھی آپ کا کام ہو جائے گا ان سب میں پرابلم یہ آتی ہے کئی بار آپ کی پرائیویٹ یونیورسٹیز جو ہوتی ہیں آپ کی مدد نہیں کرتی ہیں آپ کے پاس ڈگری نہیں ہوتی ہے ڈگری نہیں ہے تو ٹرانسکرپ نہیں ملے گی آپ کو کیونکہ ڈگری پہلا ہی اس کا بیس ہوتا ہے ڈگری کی فٹوکوپی لگانی ہوتی ہے ساتھ میں ویس کرانے کے لیے پھر ٹرانسکرپ لگانی ہوتی ہے آپ کو کوئی بھی پرابلم آ رہی ہے مطلب ویس کروانے میں ڈگری نکلوانے میں ٹرانسکرپ نکلوانے میں یا کوئی بھی سپورٹنگ ڈاکیمنٹ کسی بھی یونیورسٹی سے نکلوانے میں آپ ہم سے کانٹیک کریں ہم آپ کی اس سے مدد ضرور کریں گے یا پھر اور کوئی طریقہ آپ کے پاس ہے آپ اس کو بھی فالو کر سکتے ہیں جو بھی ہم سے مدد ہو پائے گی ہم اس سے مدد آپ کی ضرور کریں گے اگر آپ دور دراج کی ایرے میں رہتے ہیں اور یونیورسٹی آپ بھی کافی دور ہے آنا جانا پوسیبل نہیں یا آپ ایبروڈ چلے گئے ہیں ایسی کئی ساری چیزیں ہوتی ہیں تو آپ ہم لوگا آثورٹی دے دیتے ہیں تو ہم اس کو اپلائی کرا سکتے ہیں آپ کے ہینڈ پر بھی اب دوستو ہے کیا چیز ٹرانسکرپ جانے کے بعد میں جو آپ کو اپروول ملتا ہے آپ اس کا آن لائن ایک لیٹر نکال سکتے ہیں وہاں پر وہ اپرووڈ کر دیا جاتا ہے کہ ہاں آپ کے ٹرانسکرپ ویس تک پہنچ چکی ہے دوستو ویسے تو دیکھا جائے تو ٹرانسکرپ کی ضرورت ویسے آپ کو اور کہیں نہیں پڑے گی بٹ آپ کو ٹرانسکرپ کی ضرورت ضرور پڑے گی جب آپ ویس کروائیں گے یا پھر سٹڈی ایبروڈ کیلئے مطلب ایبروڈ آپ جا رہے ہیں کسی بھی کام کے لیے آپ کو ضرورت پڑتی ہے بٹ ڈگری کی ضرورت آپ کو ضرور پڑے گی ہر ایک موڈ پر جہاں پر بھی کچھ بھی آپ لینے کے اوشش کریں گے ایڈوکیشن کرنا ہو یا پھر جانا ہو ہر بار آپ کو ڈگری کی ضرورت ضرور پڑتی ہے تو ٹرانسکرپ سے پہلے آپ ڈگری ضرور لے لیں ڈگری اوریزنل ڈگری آپ کے پاس ہونا انیوارے ہے کوئی بھی سپورٹ کی ضرورت ہو آپ ہم سے کونٹیٹ کر سکتے ہیں وٹس ایپ کیجئے کمنٹ کیجئے ہماری ویڈیو پر تاکہ ہم آپ کے سبی طرح کے ڈاؤٹس پر ویڈیو بنانے کوشش کر سکیں اور آپ کے سب طرح کے ڈاؤٹس کو ہم کلئر کر سکیں دوستو امید کرتا ہوں آج کا ہمارا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا پسند آیا ہوگا آپ کا آج کا ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہو آج کا ویڈیو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں ساتھ میں لگا بے لیکن ضرور دبا دیں تاکہ اسی طرح کی ایڈوکیشنل ویڈیوز ہم آپ کے لے کر آسکیں سب سے پہلے بہت بہت سکے دوست دن لیوات ہمارے ویڈیو کے ساتھ بنے رہنے کے لئے